موسیقی اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انور میں ہوں محمد صفح اور میں ہوں زفر اکبار اور بھئی آج ہم ایک ایسا ویکل دیکھنے جا رہے ہیں بھئی انڈیا میں جو تیار ہوئے کے بس دیکھ کر ایک بار رہ جائیں گے بھئی لیکن یہ کہ دیکھتے ہیں ہمیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ویڈیو کا ٹائپ آف ویکل تو دیکھتے ہیں ہمیں ویڈیو کرتے ہیں سٹار ویسے اس جانر میں بہت سارے لوگ نہیں ہیں انڈیا کے اندر تو یہ وہ جانر ہے جو کی کمرشل کے اندر آئے گا اور کچھ سینریو اس کے اندر پرائیوی کے اندر آجائے گا بٹ ہمارے ساتھ ہیں سر سر ہاو یو یہ جو ڈیزائن ہے یہ آؤٹسرینڈنگ لگ رہا ہے فیٹرسٹک لگ رہا ہے بسکلی انڈیا کے دو بار چکر لگاتی ہے ایک سال کے اندر بہت ہی ایرو ڈائنمک بہت ہی شاپ اس کی باڈی ہوتی ہے آرکرٹک ٹرن بولتے ہیں اس چیلیا کا نام ہے تو آرکرٹک ٹرن کی جو پوری ایرو ڈائنمک باڈی ہے اس کے انسپیریشن سے اس کا دیزائن کیا گیا ہے اس کی آنکھیں اس کے جو اڈنے کے ونگز ہیں اس کی باڈی ہے آپ کا ونگز ایرو ڈائنمک کا پرفیکٹ ٹرن آپ کو اچھا بیلنس ملے اور اگم سپید دو ملے تو ایٹس ای کمبینیشن اف بیری گود ہولڈ دو روڈ ایٹس ایم تیمی بہت سپید اور یہ کس ٹرائٹ ایڈیا ہے یہ کس جونٹ کے لیے وہیکل ہے یہ کارگو وہیکل ہے جو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ دیرے دیرے ای کامرس کا کافی بسنس پر گیا ہے کاریب کاریب 15 سے 20% آئٹم آج ایک کامرس میں جا رہی ہے تو لازمائل جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے جو پیلوڈ ہے وہ کافی بڑھ گئے ہیں تو ہمارے کو کافی ڈیمانڈ مل رہی ہے کہ جو کارگو وہیکل ہے اس کا پیچھے کپینسٹی آپ بڑھا ہے تو اس سیگمنٹ کے لیے یہ وہیکل لانچ گیا ہے اندر ڈرائیور ہلپر اور پیچھے پورا کارگو سپیس تو ابھی کے سینریو میں یہ جو ہم پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کونسپٹ پروڈکٹ ہے ہرنیڈ پرسینٹ اس کے کچھ پروڈکشن موڈل بھی ہے وہ بھی رکھا ہوں گا بات کارگو سپیس اتنا ہے تو یہ کول والا ہے کارگو یا پھر ہوت والا ہے کیسا ہے اس کو ہم بلتے ہیں لیگو بلوڈ کارڈلر ہے آپ کو فلایٹ بیٹ چاہیے تو آپ یہ اوپر نکال سکتے ہیں یہ اس کا پاور سٹیشن ہے اس طرح اس کا ٹول باکس دیا ہوا ہے ایر کولڈ ہے آپ اس کو کول کر سکتے ہیں اگر آپ کو اٹھا کے کچھ اور اوپن میں رکھنا ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں پیچھے چھوٹا سا اور ایک سپیس دیا ہوا ہے جگہ کے لیے آپ دیکھیں پیچھے کی طرف تو آپ اس کو یہاں سے اوپن کر کے پیچھے آپ کو کوئی چیز اگر رکھنی ہے تو وہ الگ کپارٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں پیچھے تو کے لیے آپ کو وہ دیا کے ہے اور آپ کو ادیشنل کنت میں لگا کے تو کرنا چکے تو ہو جائے تو یہ سب جو ادیشنل بینیفیٹس ہیں جو اگر مصطوق میں مصطوق میں وہ سب اس میں لگا کے دیا گیا ہے اور اس کا پورا ڈیزائن جو ہے گریفز دیزائن سٹوڈیو انہاوز کیا گیا ہماری کمپنی میں یہ دیزائن انڈیا انجین اینڈیا میکن ڈیسٹوڈا انڈ پوڈا انڈ یا ان دیزائن کا دسکہ بہت فیوچرز یہ ساڑے باتایا کہ یہ فلائٹ بائٹ نمیلے گا ایک سنے کسے بھی لها سکتے ہیں لیو سے انسپائر رہی ہے یہ جو ویلز ہے یہ جو چیزیں اپنے دزائن سے اپنے دزائن سے کنالا رکھی اس ساری کچھ لائیں یا پھر اینس طرح سکتے ہیں یہ سارے چیزیں پروٹو تیزائن کیا ہے جو پروٹ ایپ زیادہ دیزائن بولا ہے اب ان پروٹو تائن کے لئے مجھل رہی ہے تو یہ ہے جو پہلا پرادکشن مجھ کلا ہے یہ ہے ایک ہے وہاں والγαلہ خاصی اللہ جو آج کی کارگار کیا ہے یہ وہ خاص کر سکتے ہیں آج کی دیکھ میں اگر آپ اعتنی کی خاص کرتے ہیں تو وہ کنسٹت ہم نے کمرشلیز کیا ہے یہ ایک دن مدفت سکتے ہیں تم اسی سال میں اسی کالنگری ہے very good تو یہ رینج کنی دریت دے سکتے ہیں جو ابھی جو انڈیا گا سٹکچر ہے جو کی ڈیش کممانی کے بھی اس سکوڈرز ہیں تو اس سے زیادہ کچھ ملتا ہے انڈوالے پروس میں یا پھر کیا ہے سنیریو دیکھے آج کے جو موسنی جو بھی وحکل ہیں تو سینجی پہ یا ڈیزل بٹھتے ہیں جو الیکٹرک وحکل ہیں وہ ایک نئی چیز نیا دور ہے انڈیا میں جو بہت پیسنجر اور کارگو میں بایا ہے اس کا جو رینج ہے کاریب 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 صو سے ایک سو دیس کلومیٹر کا رینج کیں انا ٹارگیٹ ہے لیکن ایک پرچاد آپ نے ایک بار کیا تو کم سے کم کیونکہ ایک رکشہ کاریب دس یا پندرہ چکر ایک ایک عربن مش دن میں لگائے گا اور پر چکر میں اگر آپ کا کاریب پانس سے چھ کلومیٹر ہے تو آپ کو ستر سے سو کے کلومیٹر سی سے سو کلومیٹر کا رینج ہے تو ان میں ہم منمم ٹرائے کرے ہیں کو اس کے للاوا گوئن فاروڈ ملتا ہے کہ مقابل پسیار کے مارکنڈ میں جب اس ساتھ وقت خطر کیا ہے اندیں گوٹا ہمارکنڈ کے لئے کہ اگر اور مرتب وقتا پسیار چیز تر laborator موسیقی روی کبھی اندیں گوٹا ہا تشکل کررے گناہ پہنگ دیکھا جاتا ہے کہ اپ سوپ کرسکو رنگ تھے اور میں اس بار کامل کرسکو رنگ آنگ ہوگا اس موڈل پہ سے رکھ رہے ہیں اس کی لئے کہ کیا چیز سپیشل ہیں اور باکی لوگ اس طرف دیکھیں دیکھیں ایک تو اس میں آپ دیکھیں آپ جب دیکھیں درائیور کا اور پیسنجر کا جوڑا جیادا رومی ہے جیادا 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 سپیس دوڑی برپادا ہے تو اس سے آپ کا کمفرٹ اور کمینیونس توڑا ہیڈ سپیس آپ اوپر دیکھیں خوڑا اوچھا ہے تو آج کے اوٹو میں جو اینڈیا کی حیل ایبریج میل کی 5.8-5.9 ہوتی ہے تو اس میں بہت مشکل ہوتی ہے نیچے انجن نہیں ہے انجن کو بیٹری کو پیچھے لگتا ہے تو اوپس پیسے ہو گئی ہے آگے آپ کے بیٹھنے کی جگہتے ہیں پیسنجر کے لیے آپ دیکھیں تو لگ سپیس کافی کامفرٹیبل دی گئی ہے اور بیٹری کو پیچھے کیا ہے تاکہ اس کا جو موبیلٹی ہے پیچھے سے درائی ہے اور گاڑی آگے فاست ہے پچھپن کلومیٹر کی ہائی سپیڈ ہے اچھا پکٹ ہے اور قریب قریب 100 کلومیٹر کا رینج جس میں آپ کو مل جائے گا ایک چارج پر سو یہ اس کی خاصیت ہے اور یہ کارگو اسی کا ورشن ہے جس میں کی اس کو لے کے ادر آپ کو سرک کارگو موک کرنا ہے مٹیریل موک کرنا ہے اس کے لئے یہ بہی ہے اسی کے لئے بات ایک ایک کارگو ورشن ہے جو کہ دیکھتا ویسر صحیح ہے یہ ابھی فنکشنل ہے یہ ابھی launch ہونے والا ہے اسی سال میں launch ہونے والا ہے یہ جو ہے یہ کارگو ورشن ہے یہ فنکشنل ہے تو اس کے انر یہ فلایٹ بیٹ ہے تو اس کے انر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایسی لوڈ کر سکتے ہیں تو اس کی لوڈ بیرنگ کیسیٹی کتری ہوگی اس والے بیگر کی لوڈ بیرنگ کیسیٹی اس والے بیگر کی لوڈ بیرنگ کیسیٹی اس میں کاریب کاریب ایک سو چالیس کیوڈک فیٹ کی آپ بنا سکتے ہیں اوپر ایک کنٹینر بھی لگا سکتے ہیں لوڈ بیرنگ کیسیٹی پان سے ساتھ سو کلو تک بھی جاگی ہے حسنا very good nice اور یہ جو концепٹ ہے یہ سب کا جو point of attraction منا ہوں یہ جنری ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہے بہت اچھے سے ان کے پاس ایک سینس ہوگی بہت مزایا ہے thank you so much for your time and effort اور بہت جل نے ان کے پروڈک روڈ پر آ جائیں شیئر 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 یار کیا کمال کی چیز بنی ہوئی ہے کہ ہے بھی بھئی الیکٹرک اوپر اس کی شائنگ دیکھو اتنا اے دوانس چیز بنی ہوئی ہے کہ دیکھ کر ایک بندہ نحران دہ جاتا ہے کہ بھئی جیسے ایک ریپورٹ چیز نہیں بنی ہوئی پہلے ہم دیکھتے تھے یہ ایسے موویز میں کافی زیادہ کاریں ہوتی تھی کہ جو بھئی ایسے چلتی تھی یا ایک مارو بھئی اس کی چابی اور بھئی ایسے چلی جاتی تھی گیمنگ میں جاتا تھا گیمنگ میں ہورپونڈ کے ٹائر ایسے ہوتے تھے لیکن یہ چیز اگر دیکھیں تو بھئی یہاں اپر انڈیا میں یہ چیز بنی ہوئی ہم نے بھئی دیکھی ہے ایک شیپ بلکل سٹارڈ میں جس طرح ہم دے رہے تھے ہمیں تو یہ ہی لگ رہا تھا کہ ایک ٹک ٹک بنا رہی ہے اور اس کو بند کر دیا ہے لیکن یہ کہ وہ آگے پتا چلا کہ وہ ایک کارکو کے لیے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ٹک ٹک بھی بنایا کیونکہ آپ دیکھو نا جس طرح بائکس جو ہے نا وہ الیکٹرک کے اوپر بسی تاکہ انہوں نے الیکٹرک بنا دی ہیں کاریں تو آر ایڈی کاریں بائکس بغیرہ تو چلی رہے ہیں لیکن بس ہوں کہ اندر جو انہوں نے ایک مطلب یہ الیکٹرک والا سسٹم انسٹال کیا ہے یہ ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے انڈیا کے اندر تو باقی نہ آئے گا تھا بس یہ ٹک ٹک جو ہے نا ان کو کرنا ضروری تھا اور آپ یہ بھی آپ کے سامنے آگے ایڈوانس لیبل کے جس طرح آپ دیکھ رہو کہ سو کلومیٹر تک یہ تھوڑی رینج نہیں ہے بہت زیادہ رینج ہے اور اس کے علاوہ اس میں تھوڑے سے زہری بات ہے تھوڑا ایڈوانس فیچرز بھی ہوں گے اور تھوڑا کمفرٹیبل بھی ہوگا بیٹھنے کے حوالے سے چلنے کے حوالے سے مطلب یہ جو ایک شور جتنا بھی یہ نائس پلوشن ہے نا اس کو کام کرنے کی کوشش کی جاری اور اس کے علاوہ باقی ڈیزل اور اس کے علاوہ ڈیزل اور پیٹرل سے جو نا وہ چھٹکارا ہو رہا ہے آستا صحیح بات اللہ بھئی ہے کہ الیکٹرکس کی طرف آ رہا ہے ہر چیز یہ الیکٹرکس کی طرف ہے کیونکہ ایک کافی اچھی یہ چیز بنائی ہے کیونکہ آپ دیکھو نا یہ چیزیں ادھر ہی بن دی ہیں جہاں پر بھئی روڑ بھی صاف سترے ہیں ادھر چیزیں یہی مطلب آپ چلائیں اور گھومیں پھریں جیسے اس کی ڈیزائننگ ہے اگر ادھر پہ ہی ادھر تو گھٹے ہی بہت ہے ہماری مین سڑکوں پر بھی اس کی طوالت اقراب ہو جائے گی ادھر بن نہیں جائے ادھر اس سے بھی خواب و خیال میں نہیں ہے آپ دیکھو کافی مادرن طریقے سے بنا ہوا ہے کوئی شک نہیں بھئی اس میں تو لیکن یہ دیکھیں کہ ایک اور بھی انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں جو دیکھ رہے ہیں بہت بہت اگماز چیزیں رہے ہیں جو ٹک ٹک دیکھ لے کہ وہ جا پائے ہیں کاربوں کے حالے سے بھی ٹھیک ہے بھئی دیکھ لو اس میں اتنا اور اس کے علاوہ نیچ سے نے کولنگ سسٹمرki ٹھیک ہے اس جادا ہے اگر ہیٹ پکڑتی ہے و �التی ہے مطلب ہار طرح سے انہوں نے مہادرن چیز میں اپرورٹر چیز میں وہیں ہے کہ وہ اٹھر کرنے میں بھی مارẫو تم رہا ہوں اپرpresے ہی ٹک 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 ہاں میں بھائی ٹک 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 ہاں ایک سے دس یا بیس کلومیٹر یہ کر جائے گا ایک بار کی چارجنگ میں تو ٹھیک ہے بھئی دوسرے رکشیں بھی ہیں کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے روٹوں میں ہیں یہاں چھوڑنا ہے وہاں چھوڑنا ہے بس ایسے گھومتے رہنا ملتے ہیں جب یہ بار کے انتری ہوگی ہو تو دیکھنا مدہ آئے گا کیونکہ زیادہ بات ہے وہ وہی بات کہ شہر والا سسٹم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ختم ہو جائے گا لیکن بھئی کمال کی چیز تھی اور ایک نئی چیز ہے اس گھرگنم بھریاں دیکھ ہی رہا تھے لیکن بھئی یہ ایک نئی چیز ہے بھراہ یہ ایسی چیزیں آپ دیکھنا حر کنٹری میں ہوتی ہے لیکن ادھر کی بھئی پرائیس سن کر بندہ کا مشان ہو جاتا ہے حاہہں لیکن ہیساں ساتھ اس نے بھئی لانج ہونا ہے اور آپ دینے اس کی پرائیس دے کر بھی آخران ہو جائیں گے کہ اس کی اتنی کام پرائز میں اتنی بہترین چیز کو آپ کو بنا کر دی ہے ان سے بھئی ایک اٹریکشن کافی کھیچتے ہیں بندے کو بھئی آپ جب بھی دیکھیں گے لوگ وہ سوچیں گے کہ بھئی اس کا ایک بار سفر ضرور کریں بندوں نے بھئی اپنی سکوٹیاں چھوڑ دینایاں چھوٹے چھوٹے روٹ کے لیے یہی کافی چلیں گے تو ویڈیو کافی اچھی تھی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر سند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی ریکضات ضرور کیجئے گا اللہ حافظ